اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوئی سوال ہے یا الجھن ہے تو وہ بتائے جا سکتی ہے تاکہ اس کے بارے میں سوچا جا سکے یہ ایک صاحب غریب آدمی ہے انہوں نے امداد کی اپیل کی ہے اور کہتے ہیں کہ بیمار ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے درخواست کی اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں صدقہ فطر جہاں وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کا صدقہ دیا لیکن آپ اس کو اس کا میعار یا پیمانہ نہیں بنا سکتے اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ کا بنیادی اناج بنیادی وہاں کا پھل یا وہاں کی بنیادی خوراک وہ خجور ہی تھی گندم مدینہ کا پھل مدینہ کا اناج نہیں ہے جو جوار باجرہ یہ وہاں کا پھل نہیں ہے وہاں کی اصل خوراک جو لوگ کھاتے تھے وہ دودھ اور خجور ہی ہوا کرتی تھی اس لئے خجور سب سے زیادہ تھی اور خجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں گندم کو چاول کو اور اس طرح کی چیزوں کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں اور گندم ہماری مرکزی بنیادی خوراک ہے بنیادی خوراک ہماری گندم ہے اس وجہ سے اس کو میعیار بنایا جائے گا بنگلہ دیش والے اگر کسی کو میعیار بنائیں گے تو وہ وہاں کے چاول کو بنائیں گے چاول کو بنائیں گے اس طرح اگر عراق والے بنائیں گے تو عراق والے جب وہ خجور کو بنائیں گے اس لئے کہ وہاں پر خجوریں زیادہ ہیں تو اس کو بنیاد بنایا جا سکتی ہے اور اس کے مطابق آپ خرج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خبول فرمائیں